صلاة حیر من النوم آپ آئے اور کہا حضور مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ کی آجمان چھوٹ گئی تو آپ نے ابو اسحاق کو کہا کہ تم تو میرے پاس آئے ہو لیکن مجھے آج اتنا افسوس ہوا کہ میری نماز چھوٹ گئی لیکن ابو اسحاق کے لئے وہ کوئی میری تازیت کرنے ہی نہیں آیا میری نماز چھوٹ گئی مجھ سے نماز چھوٹ گئی کوئی تازیت کرنے نہیں آیا کوئی مجھے افسوس کرنے نہیں آیا کہ اے حاتم بڑے افسوس کی بات دہترین ہمار چھوٹ گئی تھی اور آگے خود فرماتے ہیں حضرت حاتم فرماتے ہیں اگر میرا لڑکا مر جاتا تو دس ہزار آدمی میری تازیت کے لئے آتے لیکن میں اپنے رب کی بارگاہ میں آج کشانی کو نہیں جھکا سکا اور میرے باس ابو عساق کے لئے وہ کی تازیت کرنے کے لئے نہیں آیا یہ سوچ ہوا کرتے تھے یہ فکر ہوا کرتے تھے اتنا احساس ہوا کرتا تھا کیا ہو گیا آج کے مسلمان میں وہ احساس کیوں نہیں ہے آج کا مسلمان نماز کو چھوڑ کر تڑپتا کیوں نہیں ہے جس طرح ایک مچھلی جو ہے جب پانی سے اس کو نکال دیا جائے تو تڑپتی ہے جب ایک انسان کو مسجد کے اندر اگر شیطان نہ آنے دے تو اس کو بھی تڑپنا چاہیے تو جس طرح تیرا زمین تجھے اگر تُو میلے کپڑے پہنے اور کسی دعوت میں موجود ہو تو تجھے ملامت کرتا ہے اسی طرح جس وقت تُو کوئی نماز نہ پڑے اس وقت بھی تیرا زمین کو ملامت کرنا چاہیے اس وقت بھی تیرا زمین کہے کہ انسان تجھے کیا ہو گیا آج تُو بیٹھا ہوگا ہے اور تُو نے نماز کو چھوڑ دیا ہے نماز چھوڑ کر بیٹھا ہوگا ہے